بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریزنز جو کہ آپ کا جاننا ضروری ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا اتمنان ہو سکے اور آپ لوگوں کے تھوڑی سی جو انگزائیٹی ہے جو آپ کو کریسٹی اپنے ریزلٹ کے بارے میں وہ جان کر مجھے اپنے دن یاد آگے کہ جب ہم بھی ریزلٹ کا ویٹ کیا کرتے تھے اور بہت مشکل ٹائم ہوتا تھا اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا اور سپیشلی جب کچھ لوگوں کو لیٹرز مل جائیں اور آپ نے امتحان کے ایک سال بہت تک ویٹ کیا اور ریزلٹ کا ہی صرف تو تھوڑی سی کنفیشن ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پہ ایک اور کنفیشن تھی جو کافی سارے ہمارے جو سینئر آڈیٹر کے اپلیکنٹس ہیں وہ کنفیوز تھے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے کسی دوست نے یا ہمارے کسی جاننے والے نے سینئر آڈیٹر کی جو پوسٹ ہے اس کو جوین بھی کر لیا ہے تو کئی سارے جو ہے وہ ایف پی ایسی کے بارے میں بڑے سسپیشیس ٹائپ آرگومنٹس دے رہے تھے کمنٹس کر رہے تھے کہ یہ سسٹم ہی ایسا ہے یا پھر سسٹم کو مطلب ہائی جیک کر لیا جاتا ہے یا پھر جو سفارش والا ہوتا ہے اس کو جو مل جاتی ہے تو سارے سوالوں کا میں جواب دوں گا سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ جن لوگوں نے جائن کیا ہوگا وہ پرانا کیس ہے یہ دو ہزار انیس والا کوئی ابھی جوائن کرنے والا آپ کو لڑکا نہیں ملا ہوگا کوئی بھی ایسی اگر آپ کے پاس کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے کہ کسی نے جوائن کر لیا 2019 والا تو آپ کنفرم کریں اس کا میں آپ کو تسلیح دیتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ہنڈر پرسنٹ ریسٹ اشور کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور ایف پی ایسی پر ٹرسٹ رکھیں کوئی سفارش کا کلچر نہیں ہے آپ ان چیزوں میں انڈلج ہونے کی بجائے اپنی سٹڈی پر کنسنٹریٹ کیا کریں اپنے ٹیسٹ کو اچھے طریقے سے تیار کیا کریں تو ریزولٹ اور اچھے ہوں گے بجائے اس کے کہ دوسروں کو آپ جوائے برا بلا کہتے رہے یا اس طریقے سے ایک پروپوگینڈا کرتے رہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا آپ اپنا ہی ٹائم زہر کریں گے اور اپنا مائن خراب کریں گے اچھا تو ویب سائٹ پر ریزولٹ اپ ڈیٹ نہ ہونے کی وجہ تو اس پہ ہم نے ون بے ون ڈیٹیل سے بات کرنی ہے اور کچھ چیزیں ابھی کلیر نہیں ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو لیٹرز مل چکے ہیں وہ ڈسکس کریں دوسروں کو شیئر کریں کہ ان کا ٹیسٹ کیسا ہوا تھا کیونکہ یہ پورا سیشن سننے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا تو ڈسکشن سے ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ جو ایف پی ایس سی نے ریزولٹ ابھی اناؤنس کیا ہے وہ کس پیٹرن کا ہے کیونکہ جو میرا ایک سٹوڈنٹ جس کا میں نے مجھے بھی کنفرم نام یاد نہیں ہے نام مجھے اس لیے نہیں یاد ہوتا ہے جو ہمارے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا نام اور نمبر سیو نہیں ہوتا بلکہ پرول نمبر کے حساب سے وہ ایڈ ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کس کا نام کیا ہے تو میں نے شاید اس کا نام صحیح طریقے سے ریڈ نہیں کیا تھا تو اگر اس لڑکے کو بورا لگا تھا تو اس کے لیے بھی میں معذرت کرتا ہوں ایک دو سٹوڈنٹس نے کہا تھا بلکہ ایسپیرنٹس نے کہا تھا کہ آپ کا سٹوڈنٹ ہوتا تو آپ کو نام یاد ہو نجیت آپ کا سٹوڈنٹ ہی نہیں ہے اس طرح کی کچھ ہو کنفیجن وہ اس کا نمبر بھی آپ کو مل جائے گا آپ اس سے بات بھی کر سکتے ہیں اور میں اس کو ریکیسٹ کروں گا کہ وہ آپ لوگوں کو گائیڈ بھی کر دے تو ڈسکشن کے لیے میں اس لیکچر کے لنک میں ایک فیس بک گروپ جو آن لائن انٹرویو کے لیے بھی ہم یوز کریں گے اس کا لنک ڈراب کر دوں گا آپ اس کو جوائن کریں وہاں پہ جتنے بھی ہمارے پرانے سٹوڈنٹس ہیں اس میں جائن کریں کیونکہ ہم نے میں ایک پہلا بنایا ہوا تا سینئر آڈیٹر کا گروپ لیکن انلکلی وہ جو آئیڈی تھی وہ بلاک ہو گئی تھی تو اس کی وجہ سے وہ گروپ جو ہے وہ دیسپیر ہو گیا اب مجھے نہیں پتا کہ وہ گروپ کی درگ ہے تو آپ اس گروپ کو جہن کر لیں اور جن کا ریزلٹ آ رہا ہے یا کسی کا کوئیسٹن ہو تو اسی گروپ میں پوسٹ کریں تو ان لوگوں کا سوال کا جواب بھی میں گروپ میں پوسٹ کروں گا تاکہ ریلیونٹ جو ایک ہی طرح کے سوالات ہوتے ہیں ان کو ایک ہی جگہ پہ جواب مل جائیں اور ہر دوسرے دن اسی سوال کے بیسز پہ ویڈیو بنانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ ان گروپ کو جہن کریں اب ہم آپ بھی بہر ہو رہے ہوں گے تو گروپ جہن آپ کر سکتے ہیں لنک گیون ہوگا تو اب سوالوں کے جواب کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ایف پی ایسی نے ویب سیٹ پہ ریزلٹ اپ ڈیڈ نہیں کیا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ وان تھاؤزنڈ سیڈز تھی جن کے اگینسٹ سینئر اڈیٹر کی جو ہے وہ ریکروٹمنٹ ہونا تھی اب یہ جو پوسٹ ہیں ہانا کہ یہ پرانا ایڈ ہے لیکن اس کو یہاں پہ منشن کرنے کا کچھ مقصد ہے اب اس کو گوھر سے دیکھ لیں open merit 72 پنجاب کی اتنی 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 تو یہاں پہ میں کچھ سوالوں کے جواب اس لیے بھی دینے چاہتا ہوں کہ جب میں نے دو آزار بارہ میں سینئر اڈیٹر کا دیا تھا ٹیسٹ تو ہمارا ریزلٹ جو open merit پہ 25 سیٹیں تھی کہ 27 تھی کیونکہ اس وقت 672 سیٹیں تھی جو اناؤنس ہوئی تھی تو ان میں سے آئی تینک کہ قریب 30 کے لاگ بھگ مجھے اب یاد نہیں ہے open merit پہ تھی تو open merit پہ جو لوگ top پہ تھے جن جنہوں نے ٹیسٹ دیا تھے تو ان کی پہلے لسٹ آئی تھی اور open merit کے الگ سے انہوں نے ڈاکومنٹس منگوائے تھے تو ممکن ہے یہ جو ابھی ڈاکومنٹس منگوائے جا رہے ہیں وہ اس طرح کی کسی ریشو سے جو ہے وہ جو منگوائے جا رہے ہوں کیونکہ جو لڑکا ہمارا پاس ہوا ہے جس کے میں نے ویڈیو بھی پہلے شیئر کی تھی جس کے بائیو ڈیٹا فارم پہ تو اس سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ نے جب پیپر دیا تھا تو آپ کے اپروکسیمیٹلی کتنے کوئسٹن تھے تو اس نے کہا تھا نائنٹی پلاس مجھے ٹھیک میرے کوئسٹن تھے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ open merit والوں کا ہی ابھی ڈاکومنٹس ڈسپیچ کر رہے ہیں اور ریزلٹ ایک ہی دفعہ شاید سب کا اپلوڈ کریں گے بائیو ڈیٹا فارم کے ذریعے open merit والوں کو شاید یہ confirm نہیں ہے اسی لئے میں نے فیس بک گروپ جو بنایا ہے اس میں ہم discussion کریں گے آپ اس کو join کریں تو یہاں پر اچھا ساتھ ہی دوسرے سوالوں کا جواب بھی ہے کہ اگر پنجاب کی پائیسو چار سٹیں ہیں تو پائیسو چار کو آپ ملٹیپلائے بائی فائیو کریں گے تو یہ انٹرویو کے لئے کال کیے جائیں گے لوگ اور ڈاکومنٹس مانگنے کی بات ہے تو پائیسو چار کو ملٹیپلائے بائی ایٹ ٹو ٹین کر سکتے ہیں یعنی کہ آٹھ سے دس ایک پوسٹ کے گیمز وہ جو ہے پاس کریں گے اور ڈاکومنٹس مانگوائیں گے ان میں کئی سارے جو ہے وہ سکریننگ میں آؤٹ ہو جائیں گے جن کے ڈاکومنٹس میں اور جس جگہ کی جتنی سے زیادہ کم پوسٹ ہیں وہاں پہ میریٹ زیادہ بنے گا کیونکہ جہاں پہ ایسپیرینٹس زیادہ ہیں اور سیٹیں کم ہیں تو تاپ والے ہی کال کیا جائیں گے تو جہاں پہ الریڈی سیٹیں زیادہ ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ پنجاب ایک صوبہ بھی بڑھا ہے سٹینٹ بیسس پہ سیٹیں اللوکیٹ ہوتی ہیں جو پاپولیشن کے حساب سے تو پاپولیشن بھی اتنی زیادہ ہے ہو سکتا ہے کہ چالیس پچاس ہزار تو پنجاب سے لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہو کیونکہ اٹی تھاؤزن پلاس لوگوں نے اپلائی کیا تھا تو پچاس ہزار جب ادھر ہے تو ہو سکتا ہے کہ پنجاب کا میریٹ ان دوسرےوں سے بھی زیادہ ہو اور اس کے باوجود دوسرے تو یہ جو آپ کا میریٹ ہوگا پنجاب کی سیٹیں اتنے ہی ایلوکیٹ ہوں گی سندھ کو ایک سو بیانویں ہی ہوں گی اور کے پی کے کی ایک سو تیرہ ہوں گی تو ہر ایک سوبے کا میریٹ الگ سے بنے گا اور موسٹ پروبیبلی انشاءاللہ جس کے فیفٹی پلاس قویسٹنز ٹھیک تھے تو وہ ڈاکومنٹس تو اس سے منگوائے جائیں گے آگے دیکھتے ہیں کہ وہ انٹرویو میں کیا جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے اور اگر اچھا پرفارم کرے گا تو اچھا ریزلٹ اس کا ہوگا جن کا ٹیسٹ ویک ہوا تھا جنہوں نے اچھے تیاری نہیں کیا تھے اسی لئے میں نے لاسٹ والی ویڈیو میں بھی کہا تھا جن کے ریزلٹ آ جائے اچھا اور وہ پاس ہو جائیں سکریننگ ٹیسٹ تو ان کو چاہیے کہ انٹرویو کو کنسنٹریٹ کریں ایک اچھے طریقے سے تیاری کریں کیونکہ انٹرویو کے مارکس بہت زیادہ ہوتے ہیں سکریننگ کی نسبتہ تو ریزلٹ نہ اپ ڈیٹ ہونے کی وجہ سب سے پہلے تو میں نے بتایا کہ یہ جو ڈاکومنٹس بھیجے گئے ہیں وہ اپن میریٹ والوں کے ہو سکتے ہیں دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ایف پی ایسٹ کہتا ہے کہ جب آپ کو نوٹس ملتا ہے تو آپ کو ویڈن فیٹنگ ڈیز بیو ڈیٹا فارم کے ساتھ ڈاکومنٹس بیجنے ہوتے ہیں تو اگر ریزلٹ اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو بیو ڈیٹا فارم لیٹ بیجے جاتے ہیں تو اس میں پرابلم ہوتا ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ بیو ڈیٹا فارم پہلے وہ فل اپ کر کے سب کو بیج رہے ہوں اور ایک ہی دفعہ ریزلٹ جب اناؤنس کریں گے تو اس سے سپیسیفک ڈیٹ تو یہ بھی ایک لاجک ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں اگر فض گیا پچاس یا سو بیڈ ڈیٹا فارم بیجے جاتے ہیں تو جب میل ریسیو ہوگی تو وہ سو ریسیو ہوں گے ان کو وہ سکرین بھی کر سکیں گے ان کو جانچ پرطال کرنا بھی آسان ہوگا تو وہ ترتیب سے شاید لے کے چلنا چاہتے ہوں کیونکہ آپ کو میں نے لاسٹ والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ لوگوں کے دس ہزار سے اوپر لوگ کوالیفائی کریں گے اگر ڈسکریپٹیو ٹیسٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں سینئر ایڈیٹر کی پوسٹ کو تو ہو سکتا ہے پچیس سے تیس ہزار لوگ ٹیسٹ کوالیفائی میں آ جائیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی جب تک ریسیو نہیں آتا تو یہ ساری کیساری ازمشنز ہیں تو دوسرے نمبر پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے جو کہا تھا وہ گیس بیس پہ تھا انٹیسپیٹڈ ڈیٹ کی بیس پہ کہا تھا منڈی یا ٹیوز جو کو میرا ایف پیسی کے ساتھ نہ کوئی لنک ہے نہ ایف پیسی اس طرح کی کوئی اپ ڈیٹ دیتا ہے کہ ہم کب ریزالٹ اناؤنس کر رہے ہیں ہم کب اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو مین سورس ایف پیسی کے ویب سائٹ ہی ہوتا ہے آپ اس کو ہی ویزیٹ کیا کریں بجائے اس کے کہ ڈیریکٹ لی کسی ایک فرض سے آپ کو سکتا ہے کہ آپ کی جو ہے امید ہوتی ہو کہ وہ جواب دے گا یا کوئی پازٹیو دے گا اور مجھے پتا کروا کروا کے دے گا جبکہ ایسا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ ایف پیسی اس طرح کے انفرمیشن آٹ نہیں کرتا تو دوسرا ریزن تھا تیسرا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو میل آپ کو ایک ہفتہ ڈیڈ ہفتہ لگے گا تو یہ ساری چیزیں کلیر ہونا شروع جائیں گے اور جب ریزلٹ آئے گا تو میریٹ پہ ہی ساری چیزیں ہوں گی اگر آپ نے ٹیسٹ اچھی طریقے سے تیار کر کے دیا تھا تو انشاءاللہ آپ کا ریزلٹ بھی اچھا ہی ہوگا تو اس کی لہوہ کوٹہ وائز ریزلٹ بھی ہو سکتے ہیں کہ کسی سپیسیفک ایک پروینس کا پہلے وہ ریزلٹ بنا رہے ہوں اس کو وہ دکھومنٹ سمانگوا کے دوسرے کو کریں تو یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے اور کسی جگہ پہ میل ڈسپیچ ہونے میں زیادہ لگتا ہے جتنا زیادہ ڈسٹینس ہوگا اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ ٹائم بھی لگے گا اور ہو سکتا ہے کہ کوئی لہور میں بیٹھا اس کو جلدی لیٹر مل جائے اور اسلامباد میں بیٹھے والے شخص کو جلدی نہ ملے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے جو دیا ہو وہاں پہ میل پہنچ جائے اور پڑی رہے اور ایک انڈویجوال تک پہنچنے میں ٹائم لگے تو یہ مختلف کوئی اپشن تھے جو کوئی بھی ایف پی ایسی جس پہ عمل کرتے ہوئے لیٹ ہو رہی ہو تو یہ چیزیں ہم کلیر کر سکتے ہیں جن لوگوں کو لیٹر ملا ہے جو ہمارا گروپ بنائے اس میں پوسٹ کریں کہ ان کا ٹیسٹ کیسے ہوا تھا بھی بن جائے گا تا کہ آگے چل کے اپنے انٹریو تیاری کرنی ہے آگے چل کے اپنے پروفیشنل کریئر میں اکٹھے بھی ہونا ہے تو آپ لوگوں کی ایک ساتھ انڈرسٹینڈنگ جب بنتی جائے گی تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے